ایس بن سعد عطا سے حدیث پیان کرتے ہیں انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری خالہ محمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے تو وہ رات میں نے آپ کے ساتھ گزاری آپ رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے لگے اور میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا تو آپ نے مجھے اپنی پشت کے پیچھے سے پکڑا اور اپنی دائیں جانب کر لیا اس حدیث میں مزید یہ تفصیل سامنے آئی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ان کے والد نے بھیجا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو ایک عبد الملک نے عطا سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے اپنی خالہ محمونہ رضی اللہ عنہ کے ہاں رات گزاری آگے ابن جرائج اور قیس بن ساتھ کی روایت کی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو دو ابو بکر بن ابی شہیبہ ابن مسنہ اور ابن مشار نے غندر شعبہ اور ابو جمرہ کی سنت سے حدیث پیان کی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تیرہ رکعتیں پڑھا کرتے تھے یعنی یہی رات کی رکعتوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد ہے جس میں دو خفیف رکعتیں شامل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول گیارہ کا تھا جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے دل میں کہا میں آج رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا گہری نظر سے مشاہدہ کروں گا تو میں نے دیکھا کہ آپ نے دو ہلکی رکعتیں پڑھیں پھر دو انتہائی لمبی رکعتیں بہت ہی زیادہ لمبی رکعتیں ادا کی پھر دو رکعتیں پڑھیں جو ان طویل ترین رکعتوں سے ہلکی تھیں پھر دو رکعتیں پڑھیں جو اپنے سے پہلے کی دو رکعتوں سے ہلکی تھیں پھر دو رکعتیں پڑھیں جو اپنے سے پہلے کی دو رکعتوں سے کم تھیں پھر وطر پڑھا تو یہ تیرہ رکعتیں ہوئیں صحیح مسلم حدیث نمبر 1804 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ہم پانی کے ایک گھاڑ پر اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر کیا تم سواری کو پلانے کے لئے گھاڑ پر نہیں اترو گے میں نے کہا کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھاڑ پر اترے اور میں بھی اترا پھر آپ ضرورت کے لئے تشریف لے گئے اور میں نے آپ کے لئے وضو کا پانی رکھ دیا آپ واپس آئے اور وضو فرمایا پھر آپ کھڑے ہوئے اور ایک کپڑے میں نماز پڑی جس کے دونوں کی نعرے آپ نے مخالف سمتوں میں ڈال لکھے تھے یعنی دائیں کی نعرے کو بائیں گندے پر اور بائیں کی نعرے کو دائیں گندے پر ڈالا میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو آپ نے میرے کان سے پگڑ کر مجھے اپنی دائیں طرف کر لیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز پڑھنے کے لئے اٹھتے اپنی نمازوں کا آغاز دو ہلکی رکاتوں سے فرماتے صحیح مسلم حدیث نمبر 1806 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی رات کو نماز کے لئے اٹھے تو اپنی نماز کا آغاز دو ہلکی رکاتوں سے کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 1807 امام مالک نے ابو زبیر سے انہوں نے تاؤس سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رسی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی آخری تہائی میں نماز کے لئے اٹھتے تو فرماتے اے اللہ تمام تاریف تیرے ہی لئے ہے تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے اور تیرے ہی لئے حمد ہے تو آسمانوں اور زمین کو قائم رکھنے والا ہے اور تیرے ہی لئے حمد ہے تو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان میں ہے تو پالنے والا ہے اور تو برحق ہے اور تیرا وعدہ سجا ہے اور تیرا قول اٹل ہے اور تیرے ساتھ ملاقات قطعی ہے اور جنت حق ہے اور جہنم حق ہے اور قیامت حق ہے اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپورٹ کر دیا اور میں تجھ پر ایمان لائے اور میں نے تجھ پر توقل کیا اور بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع کیا اور تیری توفیق سے تیرے منکروں سے جھگڑا کیا اور تیرے ہی حضور فیصلہ لائے یعنی تجھے ہی حاکم تسلیم کیا تو بخشتے وہ کناہ جو میں نے پہلے کیے اور جو بعد میں کیے اور جو چھپ کر کیے اور جو ظاہرن کیے تو ہی میرا معبود ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 1808 صفیان اور ابن جرائج نے دونوں نے سلمان احول سے انہوں نے تاول سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ابن جرائج اور امام مالک کی گزشتہ حدیث کے الفاظ ایک جیسے ہیں دو جملوں کو سوا کوئی اختلاف نہیں ابن جرائج نے قیام کے بجائے قیم کہا معنی ایک ہیں اور وَأَسْرَرْتُ کی جگہ وَمَا أَسْرَرْتُ کہا صفیان ابن عویینہ کی حدیث میں کچھ اضافہ ہے وہ متعدد جملوں میں امام مالک اور ابن جرائج سے اختلاف کرتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو نو قیس بن سعد نے تاول سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت کی اس حدیث کے راوی عمران القصیر کے الفاظ ان یعنی امام مالک صفیان ابن جرائج کے الفاظ سے ملد جلتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو داز ابو سالمہ بن عبد الرحمن نے کہا میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز کے لئے اٹھتے تھے تو کس چیز کے ساتھ نماز کا آغاز کرتے تھے انہوں نے جواب دیا جب آپ رات کو اٹھتے تو نماز کا آغاز اس دعا سے کرتے اے اللہ جبرائیل مکائل اور اسرافیل کے رب آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمانے والے پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے تیرے بندے جن بات تم اختلاف کرتے تھے تو ہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا جن بات تم اختلاف کیا گیا ہے تو ہی اپنے حکم سے مجھے ان میں سے جو حق ہے اس پر چلا بے شک تو ہی جسے چاہے سیدھے رہ پر چلاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1811 یوسف ماجشون نے کہا مجھ سے میرے والد یعقوب بن ابی سلمہ ماجشون نے عبد الرحمان آرج سے حدیث بیان کی انہوں نے عبیداللہ بن ابی رافع سے انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو فرماتے میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر دیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہر طرف سے یقصو ہو کر اور میں اس کے ساتھ شہریک ٹھہرانے میں اور میں اس کے ساتھ شہریک ٹھہرانے والوں میں سے نہیں میری نماز اور میری ہر بدنی و مالی عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لئے ہے جو کائنات کا رب ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور اسی کا مجھے حکم ملا ہے اور میں فرمابرداری کرنے والوں میں سے ہوں اے اللہ تو ہی بادشاہ ہے تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں اور میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے اس لئے میرے سارے گناہ بخش دے کیونکہ گناہوں کو بخشنے والا تیرے سوا کوئی نہیں اور میری بہترین اخلاق کی طرف رہنمائی فرما تیرے سوا بہترین اخلاقی راہ پر چلانے والا کوئی نہیں اور برے اخلاق مجھ سے ہٹا دے تیرے سوا برے اخلاق کو مجھ سے دور کرنے والا کوئی نہیں میں تیرے حضور حاضر ہوں اور دونوں جہانوں کی سعادتیں تجھ سے ہیں ہر طرح کی بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے اور برائی کا تیری طرف کوئی گزر نہیں ہے میں تیرے ہی سہارے ہوں اور تیرے ہی طرف میرا رخ ہے تو برکت والا رفت والا اور بلندی والا ہے میں تجھ سے بخشش مانکتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور جب آپ رکو کرتے تو فرماتے اے اللہ میں تیرے سامنے چھوکا ہوا ہوں اور میں تجھ ہی پر ایمان لائیا ہوں اپنے آپ کو تیرے ہی سپور کر دیا ہے میرے کان اور میری آنکھیں اور میرا مخص اور میری ہڈیاں اور میری رکھیں اور میرے پٹھے تیرے ہی حضور جھکے ہوئے ہیں اور جب رکو سے اٹھتے تو کہتے اے اللہ ہمارے رب تیرے ہی لئے حمد ہے جس سے آسمانوں اور زمین کی وہ سطح بھر جائیں اور اس کے بعد جو تو چاہے اس کی وسطیں بھر جائیں اور جب آپ سجدہ کرتے تو کہتے اے اللہ میں نے تیرے حضور ہی سجدہ کیا اور تجھ ہی پر ایمان لائیا اور اپنے آپ کو تیرے ہی حوالے کیا میرے چہرہ وہ ذات کے سامنے سجدہ ریز ہے جس نے اسے پیدا کیا اس کے صورت گری کی اور اس کے کان اور اس کی آنکھیں تراشیں برکت والا ہے اللہ جو بہترین خالق ہے پھر تشہد اور سلام کے درمیان میں یہ دعا پڑھتے اے اللہ بخش دے جو خطائیں میں نے پہلے کی یا بعد میں کی اور چھپا کر کی یا آلانیا کی اور جو بھی زیادتی میں نے کی اور جس کا مجھ سے زیادت تمہیں علم ہے یعنی اطاعت اور خیر میں تو ہی آگے کرنے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو بارہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن عبی سلامہ نے اپنے چچا الماجس شون یعنی یعقوب بن عبی سلامہ سے اور انہوں نے عبدالرحمان آرچ سے اسی سنت کے ساتھ یہی حدیث بیان کی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز فرماتے تو اللہ اپر کہتے پھر دعا پڑتے وجہتو وجہیہ اس میں انا من المسلمین کے بجائے و انا اول المسلمین اور میں اطاعت و فرمبرداری میں اولین مقام پر فائز ہوں کے الفاظ ہیں اور کہا جب آپ رکو سے اپنا سر اٹھاتے تو سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے اور سوورا یعنی اس کی صورتگری کی کے بعد فَأَحْسَنَ سُوَرَا یعنی اس کو بہترین شکل و سورت این آیت فرمائی کہ الفاظ کہے اور کہا جب سلام پھیڑتے تو کہتے اللہم اخفر لی ما قدمتو اے اللہ بخش دے جو میں نے پہلے کیا حدیث کے آخر تک اور انہوں نے تشاہد اور سلام پھیڑنے کے درمیان کے الفاظ نہیں کہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک آزار آٹھ سو تیرہ عبداللہ بن نمیر ابو معاویہ اور جریر سب نے اعمی سے انہوں نے سعد بن عبیدہ سے انہوں نے مستورد بن احنف سے انہوں نے سلہ بن زفر سے اور انہوں نے حضرت حضائفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ایک رات میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے سورہ بقرہ کا آخاز فرمایا میں نے دل میں کہا آپ سو آیات پڑھ کر رکوع فرمائیں گے مگر آپ آگے بڑھ گئے میں نے کہا آپ اسے پوری رکعات میں پڑھیں گے آپ آگے بڑھتے گئے میں نے سوچا اسے پڑھ کر رکوع کریں گے مگر آپ نے سورہ نیسا شروع کر دی آپ نے وہ پوری پڑھی پھر آپ نے آل عمران شروع کر دی اس کو پورا پڑھا آپ ٹھہر ٹھہر کر جس میں تسبیح ہے تو سبحان اللہ کہتے اور جب سوال کرنے والی آئے سے گزرتے یعنی پڑھتے تو سوال کرتے اور جب پناہ مانگنے والی آئے سے گزرتے تو اللہ سے پناہ مانگتے پھر آپ نے رکوع فرمایا اور سبحان رب العظیم کہنے لگے آپ کا رکوع تقریبا آپ کے قیام جتنا تھا پھر آپ نے سمی اللہ لی من حمیدہ کہا پھر آپ لمبی دیر کھڑے رہے تقریبا اتنی دیر اتنی دیر رکوع کیا تھا پھر سجدہ کیا اور سبحان رب العظیم کہنے لگے اور آپ کا سجدہ بھی آپ کے قیام کے قریب تھا جریر کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آپ نے کہا سمی اللہ لی من حمیدہ ربنا لکا الحمد یعنی ربنا لکا الحمد کا اضافہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چودہ جریر نے اعمش سے اور انہوں نے ابو وائل سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھی کہ میں نے ایک ناپسندیدہ کام کا ارادہ کر لیا کہا تو ان سے پوچھا گیا آپ نے کس بات کا ارادہ کیا تھا انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا کہ بیٹھ جاؤں اور آپ کو اکیرے ہی قیام کی حالت میں چھوڑ دوں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو پندرہ علی بن مسحر نے آمش سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو سولہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا گیا جو رات بھر سویا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی آپ نے فرمایا وہ ایسا شخص ہے کہ شیطان نے اس کے کان میں یا فرمایا اس کے دونوں کانوں میں پیشاک کر دیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو سترہ حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت انہیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگایا اور فرمایا کیا تم لوگ نماز نہیں پڑھوگے میں نے کہا اے اللہ کے رسول ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں جب وہ ہمیں اٹھانا چاہتا ہے اٹھا دیتا ہے جب میں نے آپ سے یہ کہا تو آپ واپس چلے گئے پھر میں نے آپ کو سنا کہ آپ واپس پلڑتے ہوئے اپنی ران پر ہاتھ مارتے تھے اور کہتے تھے یعنی آیت کا ایک ٹکڑا پڑتے تھے انسان سب سے بڑھ کر جھگڑا کرنے والا ہے جدل یعنی جھگڑا یہ تھی کہ جگاہ جانے پر ممنون ہونے اور نماز پڑھنے کے بجائے عذر پیش کیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اٹھار حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے یہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوک کیا آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سو جاتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پچھلے حصے پر تین گرے لگاتا ہے ہر گرہ پر تھپکی دیتا ہے کہ تم پر ایک بہت لمبی رات کا سونا لازم ہے جب انسان بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے اور جب وہ وضو کرتا ہے اس سے دو گرے کھل جاتی ہیں پھر جب نماز پڑھتا ہے ساری گرے کھل جاتی ہیں اور وہ چاک و چوبند ہشاش بشاش پاک طبیعت کے ساتھ صبحو کرتا ہے ورنہ جا کر عبادت نہیں کرتا تو صبحو کو گندے دل کے ساتھ اور سست اٹھتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو انیس عبید اللہ نے کہا مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا کچھ نمازیں گھر میں پڑھا کرو اور ان گھروں کو قبریں نہ بناؤ صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو بیس ایوب نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا گھروں میں نفل نمازیں پڑھو اور انہیں قبریں نہ بناؤ صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اکیز حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی عمر مسجد میں نماز باجمات ادا کر لے تو اپنی نماز میں سے اپنے گھر کے لئے بھی کچھ حصہ رکھے کیونکہ اللہ اس کے گھر میں اس کے نماز پڑھنے کی وجہ سے خیر و بھلائی رکھے گا حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو بائیز حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس گھر کی مثال جس میں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا زندہ اور مردہ جیسی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو تئیس حضرت ابو موسیٰ وہ حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑی جاتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چوبیس عبداللہ سعید نے کہا عمر بن عبیداللہ کے آزاد کردہ غلام سالم ابو نظر نے ہمیں بسر بن سعید سے حدیث پیان کی اور انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی کا ایک چھوٹا سا حجرہ بنوایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر آ کر اس میں نماز پڑھنے لگے لوگ اس حجرے تک آپ کے پیچھے پیچھے آئے اور آ کر آپ کے اقتدامے نماز پڑھنے لگے پھر ایک اور رات لوگ آئے اور حجرے کے پاس آگئے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس آنے میں تاخیر کر دی کہا آپ ان کے پاس تشریف نہ لائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی آوازیں بلند کی تاکہ آپ آوازیں سن کر تشریف لے آئیں اور دروازے پر چھوٹی چھوٹی کنکریہ ماریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے رہے حتی کہ مجھے خیال ہوا کہ یہ نماز تم پر لازم قرار دے دی جائے گی اس لئے تم اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو کیونکہ انسان کی فرض نماز کے سوا وہی بہتر ہے جو گھر میں پڑھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو پچیس موسیٰ بن اقبہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہا میں نے ابو نظر سے سنا انہوں نے بسر بن سعید سے اور انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں چٹائی سے ایک ہجرہ بنوایا اور آپ نے اس میں چند راتیں نماز پڑھی حتیٰ کہ آپ کے پاس لوگ جمع ہو گئے پھر مذکورہ بالا روایت بیان کی اور اس میں یہ اضافہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پر نماز فرض کر دی گئے تو تم سب اس کی پابندی نہیں کر سکو گے یہ ہجرہ اعتقاف کے لئے تھا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چھبیس سعید بن ابی سعید نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چٹائی تھی آپ رات کو اس سے ہجرہ بنا لیتے اور اس میں نماز پڑھتے تو لوگوں نے بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنی شروع کر دی آپ دن کے وقت اسے بچھا لیتے تھے ایک رات لوگ کسرت کے ساتھ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا لوگوں اتنے آمال کی پابندی کرو جتنے آمال کی تم میں طاقت ہے کیونکہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ عجر و ثواب دینے سے نہیں اکتاتا حتیٰ کہ تم خود اکتا جاؤ اور یقیناً اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب عمل وہی ہے جس پر ہمیشہ کی اختیار کی جائے چاہے وہ کم ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جب کوئی عمل کرتے تو اسے ہمیشہ برقرار رکھتے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو ستائیس سعد بن ابراہیم سے روایت ہے کہ انہوں نے ابو سلامہ سے سنا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے آپ نے فرمایا جسے ہمیشہ کیا جائے اگرچہ کم ہو صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اٹھائیس القامہ سے روایت ہے کہا میں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا اور کہا ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی کیفیت کیا تھی کیا آپ کسی خاص عمل کے لیے کچھ ایام مخصوص فرما لے دیتے انہوں نے فرمایا نہیں آپ کا عمل دائمی ہوتا تھا اور تم میں سے کون اس قدر استطاعت رکھتا ہے جتنے استطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو انتیز قاسم بن محمد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کے ہاں محبوب ترین کام وہ ہے جس پر ہمیشہ عمل کیا جائے اگرچہ وہ قلیل ہو قاسم بن محمد نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب کوئی عمل کرتی تو اس کو لازم کر لیتی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو تیز ابو بکر بن ابی شائبہ نے کہا ہمیں ابن علیہ نے حدیث سنائی نیز زہر بن حرب نے کہا ہمیں اسماعیل نے حدیث سنائی ان دونوں یعنی ابن علیہ اور اسماعیل نے عبدالعزیز بن سحیب سے اور انہوں نے حضرت آنس رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ مسجد میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ دو ستونوں کے درمیان ایک رسی لٹکی ہوئی ہے آپ نے پوچھا یہ کیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ نے عرص کی تو اس کو پکڑ لیتی ہیں آپ نے فرمایا اسے کھول لو ہر شخص نماز پڑھے جب تک ہشاش بشاش رہے جب سس پڑ جائے یا تھک جائے تو بیٹھ جائے زہر کی روایت میں قاد کے بجائے فل یقود ہے یعنی ماضی کے بجائے عمر کا زیغہ استعمال کیا مفہوم ایک ہی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1831 عبدالوارس نے عبدالعزیز بن سحیب سے انہوں نے حضرت عانس رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 1832 ابن شہاب نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ حول بنت تویت بن حبیب بن عسد بن عبدالعوس اس عالم میں ان کے قریب سے گزری جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تھے کہا میں کیا رات بھر نہیں سوتی اتنا عمل اپناو جتنے کی تم طاقت رکھتے ہو اللہ کی غسم اللہ نہیں اقتائے گا یہاں تک تم اقت جاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر 1833 ابو عسام اور یحییٰ بن سعید نے حشام بن عربہ سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے میرے والد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے خبر دی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ میرے پاس تشریف لائے اور میرے پاس ایک خاتون موجود تھی آپ نے پوچھا یہ کون ہے میں نے کہا یہ ایسی عورت ہے جو رات بھر نہیں سوتی نماز پڑھتی رہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اتنا عمل کرو جتنا تمہارے بس میں ہو اللہ کی قسم اللہ نہیں اکتائے گا یہاں تک کہ تم ہی عمل سے اکتا جاؤ اللہ کے ہاں دین کا وہی عمل پسند ہے جس پر عمل کرنے والا ہمیش کی کرے ابو عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں اونگ نہیں لگے تو وہ سو جائے حتی کہ نیند جاتی رہے کیونکہ جب تم میں سے کوئی شخص اونگ کی حالت میں نماز پڑھتا ہے تو ممکن ہے وہ استغفار کرنے چلے حدیث ہیں جو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے واسطے سے بیان کی پھر ان میں سے کچھ حدیث ذکر کی ان میں سے یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص رات کو قیام کرے اور اس کی زبان پر قیرات مشکل ہو جائے اور اسے پتا نہ چلے کہ وہ کیا کہ رہا ہے تو اسے لیٹ جانا چاہیے صحیح مسلم حدیث نمبر 1836 ابو عسامہ نے حشام سے انہوں نے اپنے والد عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے قیرات سنی جو وہ رات کو کر رہا تھا تو فرمایا اللہ اس پر رحم فرمائے اس نے مجھے فلان آیت یاد دلا دی جس کی تلاوت فلان صورت میں چھوڑ چکا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو سنتیز عبدہ اور ابو معاویہ نے ہشام سے انہوں نے اپنے والد عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایک آدمی کی قیرات سن رہے تھے تو آپ نے فرمایا اللہ اس پر رحم فرمائے اس نے مجھے ایک آیت یاد دلا دی ہے جو مجھے بھلا دی گئی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اٹھ اٹھ ایس امام مالک نے نافع کے واسطے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب قرآن یعنی قرآن حفظ کرنے والے کی مثال پاؤں بندے اونٹوں کے چرواہے کی مانند ہے اگر اس نے ان کی نگیداش کی تو وہ انہیں قابو میں رکھے گا اور اگر انہیں چھوڑ دے گا تو وہ چلے جائیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک آٹھ نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی نمہ سے مالی کی حدیث کے ہموانہ روایت بیان کی اور موسیٰ بن عقبہ کی روایت میں یہ اضافہ ہے جب صاحب قرآن قیام کرے گا اور رات دن اس کی قرآت کرے گا تو وہ اسے یاد رکھے گا اور جب اس کی قرآت کے سلامہ سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ نے فرمایا کسی بھی انسان کے لیے انتہائی نازیبہ بات ہے کہ وہ کہے میں فلاں فلاں آیت بھول گیا ہوں بلکہ وہ بھلوا دیا گیا ہے قرآن کو یاد کرتے رہو کیونکہ وہ لوگوں کے سینوں سے دور بھاگنے میں رسیوں سمیت بھاگ جانے والے ہونٹوں سے بھڑھ کر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اکتالیس عمش نے شقیق بن سلامہ سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے کہا ان مساحف اور کبھی کہا قرآن کے ساتھ تجدید آدھ کرتے رہا کرو کیونکہ وہ انسانوں کے سینوں سے بھاگ جانے میں اپنے پاؤں کی رسیوں سے نکل بھاگنے والے اونٹوں سے بھڑھ کر ہے کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا ہے تم میں سے کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں فلان فلان آیت بھول گیا ہوں بلکہ اسے بھلوا دیا گیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو بیالیس عبدہو بن عبیل بابا نے شقیق بن سلامہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو فرماتے ہوئے سنا کسی آدمی کے لئے یہ بہت بری بات ہے کہ وہ کہے کہ میں فلا فلا صورت بھول گیا یا فلا فلا آیت بھول گیا بلکہ اسے بلوا دیا گیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو تین تالیس عبداللہ بن براد اشعری اور ابو قرائب نے کہا ہمیں ابو سامہ نے برائد سے انہوں نے ابو بردہ سے انہوں نے حضرت ابو موسی رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سے حدیث بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا قرآن کی نکے داش کرو اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی جان ہے یہ بھاگنے میں پاؤں بندے اونٹوں سے بڑھ کر ہے اس حدیث کے الفاظ ابن براد کی روایت کہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 1844 صوفیان بن اویئینہ نے زہری سے انہوں نے ابو سلام سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی وہ اس فرمان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ تک پہنچاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اللہ تعالی نے کبھی کسی چیز پر اس قدر کان نہیں دھرا یعنی یونس اور عمر بن حارس دونوں نے ابن شہاب سے اسی سنت کے ساتھ یہ روایت کی اس میں یعنی جس طرح ایک نبی کے لئے کان دھرتا ہے جو خوش الرحانی سے قرات کر رہا ہو کے الفاظ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 1846 عبدالعزیز بن محمد نے کہا یزید بن حاد نے ہمیں محمد بن ابراہیم سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو سلام سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالی نے کبھی کسی صحیح مسلم 1847 عمر بن مالک اور حیوہ بن شرح نے ابن حاد سے اسی سنت کے ساتھ بلکل اس جیسی روایت بیان کی اور انہوں نے انہ رسول اللہ یعنی بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا اور سمع یعنی اس نے سنا کا لفظ نہیں بولا صحیح مسلم حدیث نمبر 1848 یحیی بن ابی قصی نے ابو سلام سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے کبھی کسی چیز پر اس طرح کان نہیں دھرا جیسے وہ ایک نبی کی آواز پر کان دھرتا ہے جو بلند آواز کے ساتھ خوش لنہانی سے قرات کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1849 یحیی بن عیوب قطعبہ بن سعید اور ابن حجر نے کہا ہمیں اسماعیل بن جعفر نے محمد بن عمر سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو سلام سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و سے یحیی بن عبی قصیر کے حدیث کی طرح روایت بیان کی مگر ابن عیوب نے اپنی روایت میں قَعْزنی کے بجائے قَعْزنی یعنی جس طرح وہ اجازت دیتا ہے کہا اس طرح ما ازن سو پچاس حضرت برائید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا عبداللہ بن قیس یا اشعاری کو آل دعوت کی بنصریوں یعنی خوبصورت آوازوں میں سے ایک بنصری یعنی خوبصورت آواز عطا کی گئی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اکاون حضرت ابو موسی اشعاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے مجھ سے فرمایا کیا ہی خوب ہوتا کاش تم مجھے دیکھتے جب گزشتہ رات میں بڑے ان ہماک سے تمہارے قیرات سن رہا تھا تمہیں آل دعوت کی خوبصورت آوازوں میں سے ایک خوبصورت آواز دی گئی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو باون عبداللہ بن عدریس اور وقیع نے شعبہ سے اور انہوں نے معاویہ بن قررہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن مغفل مزانی رضی اللہ عنہ سے سنا وہ اپنے قیرات میں آواز کو دہرایا معاویہ نے کہا اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ میرے گرد جمع ہو جائیں گے تو میں تمہیں آپ جیسے قیرات سنا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو تیرے پن محمد بن جعفر نے کہا شعبہ نے ہمیں معاویہ بن قررہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو فتح مکہ کے دن اپنی اونٹی پر سوار سورہ فتح پڑھتے ہوئے دیکھا معاویہ بن قررہ نے کہا حضرت ابن مغفل رضی اللہ عنہ نے قرار کی اور اس میں ترجیع کی معاویہ نے کہا اگر مجھے لوگوں کے اکٹھے ہو جانے کا اندیش اشار نہ ہوتا تو میں تمہارے لئے قرار کا وہی طریقہ اختیار کرتا جو حضرت ابن مغفل رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے حوالے سے بیان کیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 1854 خالد بن حارس اور معاس نے کہا شعبہ نے ہمیں اسی سنت کے ساتھ اسی طرح کی حدیث بیان کی خالد بن خارس کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح تلاوت کرتے ہوئے اپنی سواری پر سفر کر رہے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 1855 ابو خیسمہ نے ابو اسحاق سے اور انہوں نے حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ایک آدمی سورہ قحف کی تلاوت کر رہا تھا اور اس کے پاس ہی دو رسیوں میں بندہ ہوا گھوڑا موجود تھا تو اسے ایک بدلی نے ڈھام لیا وہ بدلی کھومتی اور قریب آتی گئی اور اس کا گھوڑا اس سے بدکنے لگا جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو یہ ماجرہ کہہ سنایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا یہ سکینت یعنی اتمنان اور رحمت تھی جو قرآن کے قرآن کے بنا پر بدلی کی صورت میں اتری صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چپن محمد بن جعفر نے کہا ہم سے شعبہ نے ابو اسحاق سے حدیث بیان کی انہوں سے سنا وہ کہہ رہے تھے ایک آدمی نے سورہ قحف کے قیرات کی گھر میں اس وقت ایک چپایا بھی تھا وہ بھی دکنے لگا اس شخص نے دیکھا کہ جانور کے اوپر دھند یا بدلی تھی جو اس پر چھائی ہوئی ہے تو اس نے یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ کو بتایا آپ نے فرمایا اے شخص پڑھا کرو یہ تو سکی نت تھی جو قیرات کے وقت اتری یعنی یا قرآن کے قاتل نازل ہوئی صحیح مسلم حدیث نمبر 1857 عبد الرحمن بن مہدی اور ابو دعوت نے کہا ہمیں شعبہ نے ابو اسحاق سے حدیث بیان کی انہوں کہتے ہوئے سنا آگے دونوں یعنی عبد الرحمن بن مہدی اور ابو دعوت نے سابق حدیث کے معنی ذکر کیا البتہ اتنا فرق ہے کہ انہوں نے تن فرو یعنی بدکنے لگا کے بجائے تن قضو یعنی وہ اچھلنے لگا کہا صحیح مسلم حدیث نمبر 1558 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے حدیث پیان کی کہ حضرت سعید بن حزیر رضی اللہ عنہ ایک رات اپنے باڑے میں قیرات کر رہے تھے کہ اچانک ان کا گھوڑا بدکنے لگا انہوں نے پھر پڑا وہ دوبارہ بدکا پھر 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 بدکا اس سعید رضی اللہ عنہ وہ فضا میں بلند ہو گئی حتی کہ مجھے نظر آنا بند ہو گئی کہا میں صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس کیا اور عرض کی اے اللہ کے رسول اس اس نامے کل میں آتی رات کے وقت اپنے بارے میں قرات کر رہا تھا کہ اچانک میرا گھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا ابن حضیر پڑھتے رہتے میں نے کہا پھر میں نے چھوڑ دیا میرا بیٹا یحیی اس کے قریب تھا میں ڈر گیا کہ وہ اسے رون دے گا تو میں نے چھتری جیسی چیز دیکھی اس میں چراہوں کی طرح کی چیز تھی وہ فضا میں بلند ہوئی حتی کہ مجھے نظرانی بند ہو گئی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہارے قرآہ سن رہے تھے اور اگر تم پڑھتے رہتے تو لوگ صبحوں کو دیکھ لیتے وہ ان سے اوجھل نہ ہوتے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو انسٹھ ابو اوانہ نے قطادہ سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ انہوں سے انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعاری رضی اللہ انہوں سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اس مومن کی مثال جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا نارنگ کی کسی ہے اس کی خوشبو بھی اندہ ہے اور اس کا ذائقہ بھی خوشکوار ہے اور اس مومن کی مثال جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا خجور کسی ہے اس کی خوشبو نہیں ہوتی جبکہ اس کا ذائقہ شیری ہے اور اس منافق مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے نیاز بو جیسی ہے اس کی خوشبو امدہ ہے اور ذائقہ کروا ہے اور اس منافق مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اندرائن یعنی تمہ کی طرح ہے جس کی خوشبو بھی نہیں ہوتی اور اس کا ذائقہ بھی سخت کروا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو ساٹھ ہمام اور شعبہ نے قطادہ سے اسی سنت کے ساتھ اسی کی طرح حدیث روایت کی اس میں یہ فرق ہے کہ ہمام کی روایت میں منافق جگہ فاجر یعنی بد کردار کا لفظ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو ایک سٹھ ابو اوانہ نے قطادہ اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ نے فرمایا قرآن مجید کا ماہر قرآن لکھنے والے انتہائی معزز اور اللہ تعالی کے فرماوردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور جو انسان قرآن مجید پڑھتا ہے اور حق لاتا ہے اور وہ پڑھنا اس کے لئے مشقت کا باعث ہے اس کے لئے دو عجر ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 1862 ابن ابی عدی نے سعید سے روایت کی وقیع نے حشام دستوائی سے روایت کی ان دونوں نے قطادہ سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی البتہ وقیع کے حدیث میں یہ الفاظ ہیں جو اس پڑھتا ہے اور اس پر گران ہوتا ہے اس کے لئے دو عجر ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 1863 حمام نے کہا ہم سے قطادہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبی رضی سامنے قیرات کروں انہوں نے کہا کیا اللہ تعالی نے آپ کے سامنے میرا نام لیا آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے میرے سامنے تمہارا نام لیا تو حضرت قوبی رضی اللہ عنہ رونے لگے صحیح مسلم حدیث نمبر 1864 محمد بن جعفر نے کہا ہم سے شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے قطادہ کو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبی بن قاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا اللہ تعالی نے حکم دیا کہ میں تمہارے سامنے لم یکن اللذین کفر کی قرات خالد بن حارس نے کہا شعبہ نے ہمیں قطادہ کے حوالے سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبی رضی اللہ عنہ سے کہا آگے سابقہ حدیث کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چھے آسٹھ حفظ بن غیاس نے عامش سے روایت کی انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے عبیدہ سلمانی سے اور انہوں نے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میرے سامنے قرآن مجید کی قرآن کرو انہوں نے کہا میں نے ارز کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کو سناؤں جب کہ آپ پر ہی تو قرآن مجید نازل ہوا ہے آپ نے فرمایا میرے خواہش ہے کہ میں اسے کسی دوسرے سے سنوں تو میں نے سورہ نیسا کے قرآن شروع کی جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَ مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَ بِكَعْلَاهَا اُلَاءِ شَهِيدًا یعنی اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک قواہ لائیں گے اور آپ کو ان پر قواہ بنا کر لائیں گے تو میں نے اپنا سر اٹھایا میرے پہلوں میں موجود آدمی نے مجھے ٹھوکا دیا میں نے اپنا سر اٹھایا میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہرہے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک آٹھ سو سٹھ حناد بن سری اور منجاب بن حارس تمیمی نے علی بن مسیر سے روایت کی انہوں نے احمش سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی حناد نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ ممبر پر تشریف فرما تھے مجھ سے کہا مجھے قرآن سناؤ صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اٹھ سٹھ مسحر نے عمر بن مرہ سے اور انہوں نے ابراہیم سے روایت کی انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا مجھے قرآن مجید سناؤ انہوں نے کہا کیا میں آپ کو سناؤں جبکہ قرآن اترا ہی آپ پر ہے آپ نے فرمایا مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اسے کسی دوسرے سے سنوں ابراہیم نے کہا انہوں نے آپ کے سامنے سورہ نیسا ابتدا سے اس آیت تک سنائی فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک قوح کو لائیں گے اور آپ کو ان پر قوح بنا کر لائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر رو پڑے مسعر نے ایک دوسری سنت سے عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی نہو کا یہ قول نقل کیا کہ نبی اکرم صلی قوح تھا جب تک میں ان میں رہا مسعر کو شک ہے مَا دُمْتُ فِيهِم کہا یَمَا قُنْتُ فِيهِم جب تک میں ان میں تھا کہا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اونتر جریر نے اعمش سے انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے القامہ سے اور انہوں نے کہا میں ہمس میں تھا تو کچھ لوگوں نے مجھے کہا ہمیں قرآن مجھ سنائیں تو میں نے انہیں سورہ یوسف سنائی لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ کے قسم یہ اس طرح نہیں اتری تھی میں نے کہا تجھ پر افسوس اللہ کے قسم میں نے یہ صورت رسول اللہ صلی اللہ کو سنائی تھی تو آپ نے مجھ سے فرمایا تو نے خوب قرآن کی اسے اس نام میں کہ میں اس گفتگو کر رہا تھا تو میں نے اس کے موں سے شراب کی بھو محسوس کی میں نے کہا تو شراب بھی پیتا ہے اور کتاب اللہ کی تقضیب بھی کرتا ہے تو یہاں سے نہیں جا سکتا حتی کہ میں تجھے کوڑے لگاؤں پھر میں نے اسے حد کے طور پر کوڑے لگائے صحیح مسلم حدیث نمبر 1870 عیسی بن یونس اور ابو معاویہ نے آمش سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی لیکن ابو معاویہ کی روایت میں فقال لی احسنت یعنی آپ نے مجھے فرمایا تو نے بہت اچھا پڑا کہ الفاظ نہیں ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 1871 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ باہر سے اپنے گھر واپس آئے تو اس میں تین بڑی فروا حاملہ اونٹنیا موجود پائے ہم نے ارز کی جی ہاں نے فرمایا تین آیات جنہ تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں پڑھتا ہے وہ اس کے لئے تین بھاری بھرکم اور موٹی تازی حاملہ اونٹنیوں سے بہتر ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 1872 حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ گھر سے نکل کر تشریف لائے ہم صفہ یعنی چبوترے پر موجود تھے آپ نے فرمایا تم اسے کون پسند بغیر کسی کنا اور قطع رحمی کے دو بڑے بڑے کوہانوں والی اونٹ نیال آئے ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ ہم سب کو یہ بات پسند ہے آپ نے فرمایا پھر تم میں سے صبح کو کوئی شخص مجھے میں کیوں نہیں جاتا کہ وہ اللہ کی کتاب کی دو آیتیں سیکھے یا ان کے قیرات کرے تو یہ اس کے لئے دو اونٹنیوں کے حصول سے بہتر ہے اور یہ تین آیت تین اونٹنیوں سے بہتر اور چار آیتیں اس کے لئے چار سے بہتر ہیں اور آیتوں کی تعداد جو بھی ہو اونٹوں کی اتنی تعداد سے بہتر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو تہتر ابو توبہ ربیع بن نافع نے بیان کیا کہ ہم سے معاویہ یعنی ابن سلام نے حدیث بیان کی انہوں نے زید سے روایت کی کہ انہوں نے ابو سلام سے سنا وہ کہتے تھے مجھ سے حضرت ابو امام باہلی رضی اللہ تعالی انہوں نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں اڑتے پرندوں کی دو ڈاڑے ہوں وہ اپنی صحبت میں پڑھنے اور عمل کرنے والوں کی طرف سے دفاع کریں گی سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اسے حاصل کرنا باعث برکت اور اسے تر کرنا باعث حضرت ہے اور باطل پرست اس کی طاقت نہیں رکھتے معامیہ نے یحییٰ بن حسان نے کہا معامیہ بن سلام نے ہمیں اسی سنت کے ساتھ اسی طرح حدیث پیان کی لیکن انہوں نے دونوں جگہ پر یا جیسے وہ کی جگہ اور جیسے وہ کہا اور معامیہ کا قول ہے مجھے یہ خبر پہنچی ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 1875 حضرت نبواص بن سمعان قلابی رضی اللہ عنہ گیتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کی دن قرآن اور قرآن والے ایسے لوگ کو لائے جائے گا جو اس پر عمل کرتے تھے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان کے آگے آگے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ان سورتوں کے لئے تین مثال دیں جن کو سننے کے بعد میں آج تک نہیں بھولا آپ نے فرمایا جیسے وہ دو بادل ہیں یا دو کالے سائبان ہیں جن کے درمیان روشنی ہے جیسے وہ ایک سید میں اڑنے والے پرندو کی دو ٹولیاں ہیں وہ اپنے صاحب یعنی صحبت میں رہنے والے کی طرف سے مدافعت کریں گی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چھے اتر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ سلام نبی اکرم صلی اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے اوپر سے ایسی آواز سنی جیسی دروازہ کھننے کی ہوتی ہے تو انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہا آسمان کا یہ دروازہ آج ہی کھولا گیا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا اس سے ایک فرشتہ اترا تو انہوں نے کہا یہ ایک فرشتہ آسمان سے اترا ہے یا آج سے پہلے کبھی نہیں اترا اس فرشتے نے سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کو دو نور ملنے کی خوش خبری ہو جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے ایک فاتحہ الكتاب یعنی سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات نمبر ایک ہزار آٹھ سو ستتر زہر نے کہا ہم سے منصور نے حدیث پیان کی انہوں نے ابراہیم سے اور انہوں نے عبد الرحمن بن یزیز سے روایت کی انہوں نے کہا میں بیت اللہ کے پاس حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے ملا تو میں نے کہا مجھے آپ کے حوالے سے سورہ بقرہ کی دو آیتوں کے بارے میں حدیث پہنچی ہے تو انہوں نے کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا تھا سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں جو شخص رات میں ہونے پڑے گا وہ اس کے لئے کافی ہوں گی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اٹھ تر جریر اور شعبہ دونوں نے منصور سے اسی سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو انا سی علی بن مزہر نے احمش سے روایت کی انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے عبد الرحمن بن یعزی سے انہوں نے القما بن قیس سے اور انہوں نے حضرت ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جس نے رات کے وقت سورہ بقرہ کی یہ آخری دو آیات پڑھیں وہ اس کے لئے کافی ہوں گی عبد الرحمن نے کہا میں خود ابو بسود رضی اللہ عنہ کو ملا وہ بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے یہ روایت براہ راز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائی صحیح مسلم حدیث نمبر 1880 عیسی بن یونس اور عبداللہ بن نمیر نے عامش سے باقی ماندہ اسی سنت کے ساتھ اسی کے ماند روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 1881 حفظ اور ابو معاویہ نے بھی عامش سے باقی ماندہ سابقہ سنت کے ساتھ اسی کے ماند روایت بیان کی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1882 معاز بن حشام نے اپنے والد سے حدیث بیان کی انہوں نے قطادہ سے انہوں نے سالم بن ابی جعد غطفانی سے انہوں نے معدان بن ابی طلح یعموری سے اور انہوں نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان صحیح مسلم حدیث نمبر 1883 شعبہ اور حمام نے قطادہ سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی اس میں شعبہ نے سورہ کحف کی آخری دس آیات کہا ہے جبکہ حمام نے ابتدائی دس آیات کہا ہے جس طرح حشام کی روایت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1884 حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ نے فرمایا اے ابو منظر کیا تم جانتے ہو کتاب اللہ کی کون سی آیت جو تمہارے پاس ہے سب سے عظیم ہے کہا میں نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم زیادہ جانتے ہیں کی کون سی آیت جو تمہارے پاس ہے سب سے عظمت والی ہے کہا میں نے ارز کی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کہا تو آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اللہ کے قسم اب منظر تمہیں یہ علم مبارک ہو صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ شعبہ نے قطادہ سے انہوں نے سالم بن ابی جعب سے انہوں نے معدان بن ابی طلحہ سے انہوں نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص تہائی قرآن کی تلاوت کیسے کر سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُلْ ہُوَ اللَّهُ اَحَد ایک تہائی قرآن کے برابر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چھے سی سعید بن ابی عروبہ اور ابان اتار نے قطادہ سے اسی ثابتہ سنت کے ساتھ روایت کی ان دونوں یعنی سعید اور ابان کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے قرآن مجید کے تین اجزاء یعنی حصے کیے ہیں اور قل ہو اللہ آحد کو قرآن کے اجزاء میں سے ایک جز قرار دیا کہا ہمیں ابو حاصم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکٹھے ہو جاؤ میں تمہارے سامنے ایک تہائی قرآن مجید پڑھوں گا جنہوں نے جمع ہونا تھا وہ جمع ہو گئے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الہو اللہ احد کی قرات فرمائی پھر گھر میں چلے گئے تو ہم میں سے ایک سے دوسرے نے کہا مجھے لگتا ہے آپ کے پاس شاید آسمان سے کوئی اہم خبر آئی ہے جو آپ کو اندر لے گئی ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ باہر تشریف لائے اور فرمایا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں تمہیں اتہائی قرآن سناوں گا جان لو یہی کہ صورت قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اٹھ اسی ابو اسماعیل بشیر نے ابو حازم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا میں تمہارے سامنے اتہائی قرآن کے قرآن کرتا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل هو اللہ احد اللہ السمد پڑھا یہاں تک کہ اسے یعنی صورت کو ختم کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو نواز امرہ بنت عبد الرحمن نے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پرورش میں تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک مہم کا امیر بنا کر روانہ فرما وہ اپنے ساتھیوں کی نماز میں قرات کرتا اور اس کا اختتام قل ہو اللہ آحد سے کرتا تھا جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے اس بات کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا آپ نے فرما اسے پوچھو وہ ایسا صحابہ اکرام نے پوچھا تو اس نے جواب دیا اس لیے کہ یہ رحمان کی صفت ہے اس لیے مجھے اس بات سے محبت ہے کہ میں اس کے قرات کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بتا تو اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اور انہوں نے حضرت عقبہ بن آمیر رضی اللہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جو آیتیں آج مجھ پر نازل کی گئی ہیں ان جیسی آیتیں کبھی دیکھی تک نہیں گئیں یعنی قل اعوذ بی رب الفلق اور قل اعوذ بی رب بن ناز صحیح مسلم حدیث نمبر 1891 محمد بن عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا کہا میرے والد نے ہمیں حدیث بیان کی کہا مجھ سے اسماعیل نے حدیث بیان کی انہوں نے قیس سے اور انہوں نے عقبہ بن آمیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول صلی اللہ نے مجھ سے فرمایا مجھ پر ایسی آیتیں اتاری گئی ہیں کہ ان جیسی آیتیں کبھی دیکھی تک نہیں گئیں یعنی معوزتین صحیح مسلم حدیث نمبر 1892 وکیر اور ابو اسامہ نے اسماعیل سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت بیان کی البتہ ابو اسامہ نے عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ سے جو روایت کی اس میں عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ سے روایت ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مرتبہ ساتھیوں میں سے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 1893 صفیان بن عویینہ نے حدیث بیان کی کہا ہمیں ابن شہاب زہری نے سالم سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا دو چیزوں یعنی خوبیوں کے سوا کسی اور چیز میں حسد یا رشد کی گنجاش نہیں ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نعمت انعیت فرمائی پھر وہ دن اور رات کی گھڑیوں میں اس کے ساتھ قیام کرتا ہے اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال و دولت سے نماز اور وہ دن اور رات کے اوقات میں اسے اللہ کی رحم خرچ کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک 1894 یونس نے ابن شہاب زہری سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے سالم بن عبداللہ بن عمر نے اپنے والد سے حدیث سنائی انہوں نے کہا رسول اللہ نے فرمایا دو چیزوں کے علاوہ کسی چیز میں حسد یعنی رشق نہیں ہے ایک اس شخص سے متعلق جسے اللہ نے یہ کتاب انعیت فرمائی اور اس نے دن رات کے گھڑیوں میں اس کے ساتھ قیام کیا اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال سے نواز اور اس نے دن رات کے اوقات میں اسے صدقہ کیا حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علی و سلم نے فرمایا دو باتوں کی سوا کسی چیز میں حضرت یعنی رشت نہیں کیا جا سکتا ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالی نے مال دیا پھر اسے اس پر مسلط کر دیا کہ وہ اس مال کو حق کی راہ میں بے دریق لٹائے دوسرا وہ انسان جسے اللہ تعالی نے حکمت یعنی 1896 ابراہیم بن سعد نے ابن شہب زہری سے اور انہوں نے آمیر بن واصلہ سے روایت کی کہ نافع بن عبدالحارس مدینہ اور مکہ کے راستے پر ایک منزل غصفان آ کر حضرت عمر سے ملے وہ استغبار کے لئے آئے اور حضرت عمر رضی اللہ انہیں مکہ کا عامل بنائے کرتے تھے انہوں یعنی حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اہل وادی یعنی مکہ کے لوگوں پر بطور نائب کسے مقرر کیا نافع نے جواب دیا ابن عبضا کو انہوں نے پوچھا ابن عبضا کون ہے کہنے لگے ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں ایک ہے حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے کہا تم نے ان پر ایک آزاد کردہ غلام کو اپنا جانشین بنا ڈالا تو نافع نے جواب دیا وہ اللہ عز وجل کی کتاب کو پڑھنے والا ہے اور فرائض کا عالم ہے عمر رضی اللہ انہوں نے کہا ہاں واقعی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ تعالی اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا کر دیتا ہے اور بہت وں کو اس کے ذریعے سے نیچے گرا دیتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک آٹھ سو ستانوے شعیب نے زہری سے خبر دی انہوں نے کہا مجھے آمیر بن واصلہ لائیسی نے حدیث بیان کی کہ نافع بن عبدالحارس خزاعی نے عصفان کے مقام پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی سے ملاقات کی آگے زہری سے ابراہیم بن سعد کی روایت کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک آٹھ سو اٹھانوے مالک نے ابن شہاب سے انہوں نے عروہ بن زبیر سے انہوں نے عبدالرحمن بن عبدالقاری سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی سے سنا وہ کہہ رہے تھے میں نے حشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی کو سورہ فرقان اس سے مختلف صورت میں پڑھتے سنا جس طرح میں پڑھتا تھا حالانکہ مجھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت پڑھائی تھی قریب تھا کہ میں اس سے جھگڑا کرنے میں جلد بازی سے کام لیتا لیکن میں نے اس کو محلت دی حتیٰ کہ وہ نماز سے فارغ ہو گیا پھر میں نے اسے گلے کے چادر سے اسے باندھا اور کھینج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو سورہ فرقان اس طرح پڑھتے ہوئے سنا ہے جو اس سے مختلف ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ اتری تھی بلا شبا یا قرآن سات عروف پر نازل کیا گیا ہے پس ان میں سے جو تمہارے لئے آسان ہو اسی کے مطابق پڑھ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو نانوے یونس نے ابن شہاب سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے عروہ بن زبین نے بتایا کہ مسور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن عبدالقاری نے بتایا کہ ان دونوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں حشام بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ کو سورہ فرقان پڑھتے سنا آگے اسے کے ماند حدیث سنائی اور یہ اضافہ کیا کہ قریب تھا کہ میں اس پر نماز ہی میں پھل پڑوں میں نے بڑی مشکل سے صبر کیا یہاں تک کہ اس نے سلام پھیرا